انڈیا is not safe for women's کول کٹر ڈاکٹر ریپ اور مرڈر کیس اگست دوہزار چوبیس ریپ آف اٹو ایرسٹ ان گوہ مائی دوہزار چوبیس مائنر گر ریپ ان اتر پردیش مارچ دوہزار چوبیس گینگ ریپ ان ڈہلی جنوری دوہزار چوبیس نیشنل کرائیم ریکارڈ بیورو آف انڈیا انسی آر بی کے مطابق انڈیا میں ہر پندرہ منٹ کے بعد ایک ریپ کیس اوفیشیل ریپورٹ کیا جاتا ہے اس حساب سے ہر دن سیونٹی سیون ریپ کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں ان سی آر بی کے مطابق ہر سال انڈیا میں تقریباً تیس ہزار سے زائد اوفیشیل ریپ کیسز ریپورٹ کیے جاتے ہیں یہ سٹیٹس تو صرف اوفیشیلی ریپورٹڈ ریپ کیسز کے ہیں اور ایسے تو ڈیلی نہ جانے کتنے ریپ کیسز ہوتے ہیں جو ریپورٹ ہی نہیں ہو پاتے ان بڑھتے ہوئے ریپ کیسز کے باوجود دنیا کے سب سے زیادہ پاپولیٹڈ کنٹری انڈیا میں کوئی لا انفورسمنٹ نہیں ہے ان میں سے بہت سارے کیسز میں سسپیکٹ کی پہچانی نہیں ہو پاتی اور آخر میں کیس کلوزڈ اور ان وومنز کے لیے جسٹس کہاں گیا کیا ان وومنز کے لیے سوسائٹی میں کوئی رائٹس نہیں ریسنٹلی نو اگست کے کولکٹا مرڈر کیسز میں ابھی تک مجرم نہیں پکڑا گیا نو اگست دوہزار چوبیس کو پچیس سالہ فیمل ڈاکٹر کی آر جی کر میڈیکل کالج کولکٹا کے سیمینر ہال میں ڈیڈ باڈی ملی ڈاکٹر مومیتا ڈیب ناس جو کہ ابھی سیکنڈ یئر پوس گریڈویٹ ٹرینی ڈاکٹر تھی ان کی اٹوپسی رپورٹ میں کنفرم کیا گیا کہ یہ ریپ اور مرڈر کیس ہے کولکٹا پولیس اور فرنزنگ ٹیمز کی جانب سے انویسٹیکیشن ابھی تک جاری ہے ابھی تک اس کیس سے جڑے صرف ایک آدمی کو آریسٹ کیا گیا ہے جس کا نام سنجے روئے ہے اور ابھی تک اس کیس میں یہ واحد سسپیکٹ ہے کیونکہ کرائیم سین پر جو بلیو ٹیوٹ ائر فونز ملے تھے وہ سنجے روئے کہی تھے کولکٹا پولیس کے مطابق سنجے روئے نے اپنا کرائیم قبول بھی کر لیا لیکن وکٹم کی اٹوپسی رپورٹ کے مطابق اس کیس میں ایک سے زیادہ سسپیکٹ ہیں تیرہ اگست دوہزار چوبیس کو کولکٹا ہائی کورٹ اس کیس کو سینٹرل بیورو آف انڈیا سی بی آئی کے ہینڈ آور کر دیتی ہے مزید ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ وکٹم کی جسٹس کے لیے بھاری پروٹیسٹ سٹارٹ ہونے لگے تیرہ اگست کو ہی مہاراشتہ انڈین سٹیٹ میں آٹھ ہزار گورنمنٹ ڈاکٹرز کام روک کر پروٹیسٹ کرنے لگتے ہیں کولکٹا نیو ڈیلی ممبئی لکھناو میں ڈاکٹرز اور پبلک کی جانب سے بھاری پروٹیسٹ دیکھنے کو ملے ستنا آگست دوہزار چوبیس کو انڈین میڈیکل اسوسییشن آئی ایم اے نے تمام ہسپٹلز میں نیشن وائیڈ سٹرائیک کا اعلان کیا ان تمام حالات کی وجہ سے انڈین سٹیٹ بنگال کی گورنمنٹ پر بہت کریڈیسزم کیا جا رہا ہے بنگال چیف منسٹر مامتہ بینر جی اور اس کی پارٹی ٹی ایم سی ٹرائنمول کانگریس کو اس کا ریسپونسیبل ٹھہرایا گیا کیونکہ کولکٹا پولیس کی طرف سے ابھی تک اس انسیڈنٹ کی خاص انویسٹیگیشن نہیں کی جا رہی اس سے بنگال گورنمنٹ کی لیزینس اور اررسپونسیبلٹی صاف صاف دکھائی دیتی ہے اسی وجہ سے ہائی کورٹ نے یہ کیس سی بی آئی کے حوالے کیا مزید پندرہ اگست کو ڈاکٹرز کے پروٹیسٹ کے دوران چالیس کے قریب انان لوگ پروٹیسٹ میں کھس گئے اور توڑ پھوڑ شروع کر دی اور ابھی تک ان چالیس لوگوں کی بھی پہچان نہیں ہو پائی بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سی ایم مامتہ بینر جی کی پارٹی ٹی ایم سی کی طرف سے بھیجے گئے گھنڈے تھے جن کا پرپس پروٹیسٹ کو ختم کرنا تھا اور میڈیکل کالج میں تمام ثبوتوں کو مٹانا تھا بجائے اس کے کہ سی ایم مامتہ بینر جی پولیس اور لا انفوسمنٹ کو بہتر بنائیں انہوں نے خود انیس اگست کو پروٹیسٹ کا اعلان کیا کہ سسپیکٹ کو سرعام فانسی دینی چاہیے اب ان کو یہ کون سمجھائے کہ گورنمنٹ آپ کی ہی ہے اور آپ خود آفیس میں بیٹھ کر سسٹم کو بہتر بنائیں نہ نہ کہ سڑکوں پر نکل کر پبلک کو گمراہ کریں خیر امید کی جاتی ہے کہ اس کرائیم کے سب مجرموں کو سزا ملے اور ڈاکٹر کی فیملی کو جسٹس ملے انڈیا دنیا میں اپنے رچ کلچر کی وجہ سے کافی فیمس ہے لیکن انڈیا میں وومنز کی سیفٹی ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے ہر پندرہ منٹ میں ایک ریپ کیس رپورٹ ہونا انڈیا کے لیے بہت الارمنگ سیچویشن ہے انڈیا میں سو میں سے پچانوے فیصد ریپ کیسز میں وومنز وکٹمز ہوتی ہیں اور بارہ پر سٹھ وکٹمز کی ایج اٹھارہ سال سے کم ہوتی ہے مزید 93% ریپ کیسز میں وکٹمز اپنے ریپسٹ کو جانتی ہوتی ہیں یعنی کوئی فیملی میں سے میمبر یا کوئی خاص فرینڈ اور یہ ایک بہت بڑی ریزن بھی ہے کہ فیملیز کے ایشو کی وجہ سے بہت سارے ریپ کیسز رپورٹ ہی نہیں ہو پاتے انڈیا میں انکریزنگلی ریپ کی دو مین ریزنز ہیں جس میں سے سب سے پہلے بیڈ ایٹیٹیوڈز ٹورز وومنز اور دوسرا لو ریٹ آف کنوکشن سوسائٹی میں وومنز کی کوئی ریسپیکٹ نہیں کی جاتی وومنز ابیوز ایک نارمل چیز بن چکا ہے ریپ کیسز کی سیچویشن میں بھی سارا کا سارا قصور وومنز کو ہی دیا جاتا ہے اور وومنز اپنی ورک پلیسز پر فریلی اور سیفلی ورک بھی نہیں کر سکتی سوسائٹی میں وومنز کی طرف اس بہیوئر کی وجہ سے ان کو وکٹمائز کیا جاتا ہے دوسری سب سے ایمپورٹر ریزن لو ریٹ آف کنوکشن یعنی بہت سے ایسے لوگ جو کہ وومنائزرز ہیں اور وومن ابیوزرز ہیں وہ سوسائٹی میں سرعام گھوم پھیر رہے ہیں ان کے لیے کوئی لا انفورسمنٹ نہیں اس کے اندر بھی دو ایسپیکٹس ہیں نمبر ون کہ مجرم شروع سے پکڑا ہی نہیں جاتا کسی نہ کسی طرح بچ نکلتا ہے اور لا کچھ بھی نہیں کرتا دوسری نمبر پر اگر مجرم کو پکڑ بھی لیا جائے یعنی مجرم کی پہچان بھی ہو جائے لیکن اس کے بعد اس کو اس کے جرم کی سزا ہی نہیں مل پاتی اور ایسے لوگ اس کام کو اپنا پروفیشن منا لیتے ہیں یعنی ان تمام انسیڈنس کا سلیوشن ملک بھر میں پراپر لا انفورسمنٹ ہے کیونکہ سڑکوں یا بازاروں یا کسی بھی جگہ پروٹسٹ سے کوئی سلیوشن نہیں نکلے گا یہ پروٹسٹ ایک ویک دو ویک یا میکسیمم ایک یا دو مہینہ چلیں گے لیکن اس کے بعد دوبارہ سے یہ انسیڈنس ہونے لگ جائیں گے ان سب چیزوں کا بہترین سلیوشن اپنے ایڈوکیشن سسٹم کو بہتر بنانا ہے کیونکہ کسی بھی کنٹری کا ایڈوکیشن سسٹم ہی اس کے ملک کے لوگوں خاص طور پر نوجوان نسل کے اندر شعور ڈالتا ہے اور لوگوں کو اچھے اور برے کی تمیز بتاتا ہے انڈیا کے ایڈوکیشنل پروگرامز میں یہ واضح طور پر لوگوں کو بتانا جائے کہ وومن کی سوسائٹی میں کیا حیثیت ہے وومنز کو بھی ان کی سوسائٹی میں ان کی ورک پلیسز پر سیکیورلی کام کرنی کی اجازت دینی چاہیے اور ان کو ان کی ہنڈر پرسنٹ پروٹیکشن فرام کرنی چاہیے تاکہ اس طرح کے کیسز رپورٹ نہ ہوں نہ صرف انڈیا میں بلکہ انڈیا کے علاوہ پوری دنیا میں اس طرح کی کمپینز چلائی جانی چاہیے اور اس طرح کے وحشی درندوں کو پکڑنے کیلئے ہر ملک کو اپنا لا مکمل طور پر ملک میں ایمبلیمنٹ کرنا چاہیے نہیں تو اس طرح کے کیسز آئے روز رپورٹ ہوتے رہیں گے امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز انڈیا میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی رپورٹ نہ ہوں اگر آپ لوگ کو یہ میری ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ